مذہر عباس صاحب انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے مثال دیا ہے دوزار سات آٹھ کی جب افتخار چودری صاحب کی ایک لیک ہوئی تھی آڈیو لیکن ابھی دوزار انیس میں یعنی کہ صرف تین چار سال پہلے جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ حکومت نے فائل کیا تھا تو اس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بینچ کے سامنے جسس عمرتہ بندیال اس بینچ کو ہیڈ کرے تھے اور شکایت کی تھی کہ میرا ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے اور انہوں نے کہا تھا آپ اس کی انکوائری کروائیں انکوائری نہیں کروائی گئی پھر یہ تھوڑے دن پہلے جسس مظاہر علی نکوی صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ چیف جسس اس کی انکوائری کروائیں انہوں نے انکوائری نہیں کروائی اب چیف جسس کی فیملی کی خواتین کی ایک آڈیو آگئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدلیہ نے خود اس معاملے پہ جو ایک اگنورنس کا رویہ رکھا ہے تو اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے میر صاحب بہت ہی ٹرکی میٹر ہے یہ اور اس کو اگر جنرلسٹک پوائنٹ آف یو سے میں دیکھوں تو میرے ذہن میں سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ کسی کی آڈیو یا ویڈیو کیوں لیک کی جاتی ہے بہت سے ایسی آڈیو ویڈیو ہیں جو شاید لیک نہیں کی جاتی ہیں صرف سنوائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کا کام لیا جاتا ہے اگر کوئی اگر کوئی اگری کر لے تو اس کی آڈیو یا ویڈیو لیک نہیں کی جاتی کوئی ڈس اگری کرے تو اس کی اور آڈیو ویڈیو لیک کر کے اس کو دباؤ میں لائے جاتا ہے دیکھیں جنلسٹک پوائنٹ او فیو سے سب سے پہلا میرا کام یہ ہے کہ میں اس کے کونٹنٹ کو دیکھوں اور ان افراد سے جن کی آڈیو اور ویڈیو لیک ہوئی ہے ان سے ان کا پوائنٹ او فیو لوں دوسری بات یہ کہ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم مسلسل یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس آڈیو اور ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا ہم یہ بہت کم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آڈیو اور ویڈیو لیک کی کس نے ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے جس پہ ہمارے دوستوں دیکھیں بہت سی ایسی جنلسٹک وہ ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا سکینڈل جو تھا وہ بریک ہوا تھا اور اس کے لیے جنلسٹوں جو بھی کام ہوا تھا وہ یہ کہ اس کی ویڈیو بنائی گئی تھی کہ جب میچ فکس کرنے کے لیے رقم کا تبادلہ ہو رہا تھا تو وہ تو ایک پیورلی جنلسٹک ورک تھا کہ جہاں آپ نے ایکسپوس کیا اور ہم نے انڈیا میں بھی بہت سے دیکھا انڈیا ٹوڈے والے وہ کرتے ہیں نیوز ٹریک اس میں بھی دیکھا کہ وہ کس طریقے سے پولیٹیشنز کو پیسے لیتے ہوئے اور اس دکھایا گیا ہے لیکن یہ جو ہے اس میں اگر ہم جو سب سے پہلے ہائی پروفائل کیس آیا تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ یونس حبیب کا تھا اور یونس حبیب نے حبیب باقاعدہ جن پولیٹیشنز سے یا لوگوں سے کو آفر کرتے تھے ان کی آواز ٹیپ کر لیا کرتے تھے اور اس کی بہت سی آڈیو کیسٹ شاید میرے پاس ابھی کہیں پڑی بھی ہوں لیکن عمران خان صاحب کے دور میں سب سے ہائی پروفائل جو ویڈیو لیک ہوئی تھی وہ جسٹس جعوید اقبال کی ہوئی تھی کہاں سے ہوئی تھی وہ ویڈیو لیک اور آج جو پی ٹی آئی جو پوزیشن لے رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کیا پوزیشن لیتی تھی اس وقت اس وقت عمران خان اگر اس کی تحقیقات کرواتے تو انہیں پتا چلتا کہ کون لوگ اس میں انوالڈ ہیں اور میں نے اس وقت بھی نیپ کے سینئر آدمی سے پوچھا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا اس نے کہا اس کے بعد کیسٹس تیزی سے چلنے لگے جن کے خلاف تو آڈیو اور ویڈیو لیک کا مقصد جو ہے وہ پولیٹیشنز کو ان کی فیملیز کو ملائن کرنا ہوتا ہے اور انہیں بلیک میل کرنا ہوتا ہے یا وہ ججز ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں یہ بھی ہم نے سنا کہ ان کو دکھا دی گئی ان کو سنا دی گئی اور اس کے بعد اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں تو وہ کام دوسری طرح ہوتا ہے لیک نہیں ہوتی تو اس کی تحقیق ضروری ہے کہ یہ آڈیو اور ویڈیو لیک کرتا کون ہے اور کیوں کرتا ہے اس کے بجائے کہ ہم میں یہ بیٹر کروں کہ دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا خود اس میں ایک فیصلہ بھی ہے اور سپریم کورٹ نے خود بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی پاکستانی شہری کی ٹیلی فون ٹیپ کرنا ہے تو وہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے اس سپریم کورٹ نے وہ طریقہ کار بتایا ہوا ہے لیکن اس معاملے میں اس کو فالو نہیں کیا گیا